اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک نمشکار میں ہوں اکرشن اپلر اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لگاتر تین دویا کرنال میں گھز گیا اس طرح کی اشنکہ کے بعد روح تک سے جو ٹیمیں وہ کرنال پہنچ گئی ہیں تین دویا کو ڈھونڈنے کے لیے اعلیٰ کی کافی دیر سے جو سرچ اپریشن ہے یہاں پر چل رہا ہے فلحال تین دویا کو نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین دویا اگر ہوگا تو اسی علاقے کے آس پاس ہوگا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ سکتے کہ سیکٹر نو چوکین چار سلندر سنگھ یہاں پر پہنچے روح تک سے جو ٹیمیں ہے فورس ڈپائٹمنٹ کی وہ یہاں پر پہنچے ہوئی ہیں جو علاقے کے پارشد ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تمام جو لوگ ہیں آس پاس کے وہ بھی دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں کہ کیا تین دویا پکڑا جاتا ہے یا نہیں اور اسی اشنکہ کے چلتے جو تمام لوگ ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں فلحال کوششیں جاری ہیں کہ جلد سے جلد جو تین دویا ہے اسے پکڑا جا سکے اگر وہ اسی علاقے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بار بار پولیس اور فورس ڈپارٹمنٹ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو بھی تین دویا دیکھتا ہے تو وہ جلد سے جلد سوچنا بھی دے اور ساتھ ہی جو راستہ سیکٹر بتی سے منگلپور کی طرف آتا ہے اس راستے پر اگر آپ جاتے ہیں تو کیونکہ دو لوگوں نے دو پرتکش درشیوں نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ کچھ لوگوں نے تین دویا وہاں پر دیکھا ہے جس میں سے ایک نئے دعویٰ کیا تھا کہ ایک سور کے اوپر بھی تین دویا نے حملہ کیا ہمار ساتھ سیکٹر نو چوکی انچارجر صبح سے یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں انچارجر صاحب کیا کچھ جانکاری ملی تھی روتک سے ٹیم میں بھی بلائی گئی ہیں سرچ آپریشن بھی کیا گیا کیا سفلتہ ملی ہے سر ویسے پوری رات بھی ہم نے سرچ کیا ہے بہت کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا ابھی پوری ٹیم آ چکی ہے جی اپنے پورا وہ لے کے ساتھ سامان بہت کچھ یہ آرہا مسینہ یہاں پہ دو تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ بتا ہے ہمارے کو ایسے شیر کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز آئی ہے تو ٹیم نے ادھر سرچ کر لیا ہے ہم بھی ساتھ میں دے جی یہاں کوئی ایسا پیرو کا نیسان بھی نہیں ملا کہ کوئی یہاں پہ تین دویا بغیرہ ہو اس کے بعد یہ جنگل کا تھوڑا لگتا ہے ایریا اس میں بھی سچ کیا ہے یہ کہ ہمارے کو نہیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی تین دویا ہوگا جی تو صبح جو لوگ پرتکش درشید ان میں سے جیسے ایک نے بتایا کہ ان کے پوتے نے حملہ کرتے ہوئے دیکھا ایک سور کے اوپر اور ایک وکیل صاحب تھا انہوں نے بتایا کل کے گھٹنا بھی ہوئی تھی جس صاحب سے وار کیا گیا تھا لگتا ہے ابھی کسی جانور نہیں ہے اٹیک کیا جی بلکل لگ رہا ہے اور جب انہوں نے دیکھا تو ہے ہی ہے تو اس میں تو کنفرم ہے یہ کہ وہ بتا رہے ہیں یہ کہ اس علاقے میں جہاں ڈھونڈا گیا یہاں نہیں مل پایا ہاں جہاں پہ ڈھونڈ لیا ہے اس میں نہیں ہے بہت کچھ جنگل گائریہ یہ رہ گیا اس میں دیکھ لیتے ہیں سرہو بھی وہاں پہ بھی دیکھنا باقی ہے دوسرے علاقے میں ابھی جو چھان بھی نے وہ کی جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھونک جو ہتھیار ہیں ان سے لیس ہو کر جو فورس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اگر تین دوہ ملتا ہے تو اس کے اوپر کم سے کم اسے بھی ہوش کیا جا سکے جو بھی اس پر پرکریہ ہوتی ہے فورس ڈپارٹمنٹ کے کچھ ادھیکاری بھی یہاں پر پہنچے ہو سر یہاں پہنچے کیا کچھ جانکاری دینا چاہیں گے تین دوہ ملنے کی جو لوگوں کے اندر افواہ فیلیو ہے ماتر افواہ یا واقعی تین دوہ ہے ایسا جب ہی تک بھی بھاگ کو اس کا نیا تو کوئی پگمارک ملا اور نیا ہی تیندوہ دکھائی دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہی سکر کبھی بھاگ اپنے پورے پربند کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے کہ ٹیم رو تک سے آئی ہوئی ہے اور سارا سٹاف پانی پر ڈسٹک کا کرنال ڈسٹک کا سر آپ نے دیکھا سیکٹر آٹ پارٹ ٹو میں جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ دو کتے بھی وہاں سے گائب ہیں وہاں پر بھی اٹیک ہوئے ان کے اوپر خون کے کافی نشانے وہ کیا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیریس بہت زیادہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کو دیکھتا ہے ابھی تک نہ تو کوئی کتا زخمی ملا اور نہیں کوئی مرے ہوا ملا ہے ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کہا مار کے چھوڑ دیتا ہے یا کھا جاتا ہے کیا آگر یہ بھول لگے گی تو مار کے یاد کو تو کھائے گا بھی بھولا تو نہیں کھا سکتا تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کی فیلال نہیں ہے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا تو ابھی سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا دوبارہ پھر کریں دوبارہ پھر کریں کیا نامی سر آپ کا سلطان سنگیں میں انسپیکٹر ہوں یہاں پانی پت اور کرنال جی لے گا پانی پت کرنال جی لے کے انسپیکٹر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی کسی طرح کے جو نشان ہے وہ نہیں ملے لیکن لوگوں کا یہ اپنے طور پر دعویٰ ضرور ہے کہ ہم نے یعنی کہ تیندوئے کو دیکھا اور جس کے بعد کرنال پانی پت اور روہ تک کی جو ٹیمیں ہیں وہ پوری طرح سے حرکت میں آئی ہوئی ہیں کہ کسی طرح کی کوئی گھٹنا یہاں پر نہ ہو جائے کسی طرح سے کسی اور ویکتی کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے یہ فی الحال جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو عدھکاری یہاں پر پہنچے ہوئے وہ جانچ پڑتال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کیا تیندوئے اس علاقے میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھونی کا احتیار جو فورس دپارٹمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اس سے جو لیس ہیں کچھ کرمچاری یہاں پر نظر آ رہے ہیں تاکہ کہ اگر تیندوئا دیکھے تو کم سے کم اسے یعنی کی بہوش کیا جا سکے پکڑنے کے لیے اور ریسکیو کر کر اسے یمنا نگر میں چھوڑا جا سکے جہاں سے اندیشہ ہے کہ جو تیندوئا ہے آیا ہو سکتا ہے صبح بھی جو فورس دپارٹمنٹ کے ادھکاری تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آیا ہوگا تو صرف یمنا نگر سے کرنال میں آ سکتا ہے کیونکہ یمنا نگر میں کافی بڑی تعداد میں جو تیندوئے ہیں وہ رہتے ہیں اور فیلحال سرچ آپریشن کیا گیا کسی طرح کی کوئی سفلتہ حاصل نہیں ہوئی ہے سر راستہ بھی وہ چل رہا ہے یا بند کیا جائے گا اپل صاحب فیلحال تو وہ چل رہا ہے اور ہماری پوری ٹیم بھی اس راستے کے اب اس کو سرچ کرے گی جی اگر کچھ ایسا لگتا تو اس کو بند بھی کروا دیں گے تو کوئی پرکوشنری لوگوں کو کوئی میسیز دینا چاہیں گے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے سر بلکل اپیل کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو سیکٹر 6 7 8 9 32 آس پاس کے جتنے بھی ہیں اور کالونیاں جو آس پاس میں لگتی ہیں اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں سب ہی بند رکھیں اور خاص کر گرین بیلٹ پہ کوئی نہ آئے بینا کام کے نہ آئے بینا کام کے نہ آئے اگر کام بھی ہے تو اگر سائیڈ سے راستہ چینج کر لے تو اچھا ہے خاص کر بائک اور جو پیدل سائیکل وغیرہ پہ آتے ہیں ان کے لیے اور جو شام کے سامنے گراؤنس میں کھیلتے ہیں کچھ بھی گیم کھیلتے ہیں وہ بھی اپنا اگر نہ کھلے تو اچھا ہے رات کو آپ نے جیسے گیارہ سے ساڑھے چار بچ دیکھ فورس ڈبارٹمنٹ کی ادھکاری وزارتیں پولیس نے بھی ساتھ دیا ہم ساڑھے پانچ گھنٹے سرچ آپریشن کرتے رہے رات کو کچھ ڈیوٹی کو پوری ماندری اور نشتہ سے کرتے ہوئے کس طرح سے جو سلندر سنگھے سیکٹر نو چوکین چارج وہ بات کو بتا رہے تھے اور ایک بار پھر سے جو ریسکیو کرنے کے لئے ٹیمیں سرچ آپریشن میں جو ٹیمیں ہیں یہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے کوشش کی جائے کیونکہ پانی پت رو تک اور کرنال کی جو ٹیمیں ہیں وہ کرنال میں خبر آنے کے بعد کی یہاں پر تین دوہ دیکھا گیا کسی کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو کوئی بڑا حادثہ نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے تمام جو ادھیکاری ہیں جو انسپیکٹر بھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ کوشش ہم ضرور کر رہے ہیں کہ اگر آس پاس کے علاقے میں تین دوہ ہے تو کم سے کم اسے پکڑا جا سکے کسی کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو آپ دیکھ سکتے کہ ریسیڈنشل ایریا کافی زیادہ پاس میں پڑتا ہے اور ایسے میں جو اب ٹیمیں ایک بار پھر سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ اگر تین دوہ کہیں آس پاس ہے تو کم سے کم اسے پکڑا جا سکے اگر تین دوہ کہیں آس پاس ہے تو کم سے کم اسے سرچ آپریشن میں ریسکیو کر کر یمنہ نگر پہنچایا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پر لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور انہی لکڑیوں کے پیچھے جو صبح ایڈوکیٹ ہیں مستر چوپڑا انہوں نے بتایا کہ میں نے ان لکڑیوں کے پیچھے دیکھا تھا کہ جو تین دوہ ہے وہ یہاں سے گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور جو پولیس صدیقاری ہیں جن کی ڈیوٹیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں وہ بھی یعنی کہ یہاں پر جھوٹے ہوئے ہیں اور کل رات سے سرچ آپریشن جا رہی ہے لیکن فیلحال جو تین دوہ ہے وہ پکڑ میں نہیں آیا آپ نے آپ میں بڑا اور گمبھیر معاملہ یہ ہے کہ آخر وہ خون کے نشان کس چیز کے ہیں کیونکہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو خون کے نشان ہے وہ کہیں نہ کہیں جو تین دوہ ہے اسی کے نشان ہے کیونکہ ہاتھ اس کے کافی زیادہ بڑے تھے ڈسٹنس کافی زیادہ تھا دونوں پیروں کے اندر اور دو کتے بھی گائب ہیں ایسے میں یہ سندگت معاملہ فیلحال اسے سندگت کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آخر وہ گھٹنا کیا پوری گھٹنا تھی اس کے بارے میں ابھی تک کھلاسہ ہونا باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صبح ایڈوکیٹ ہے کنال چوپڑا انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے بھی تین دوے کو دیکھا ہے ایک اور بزرگ ویکتی تھے انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے تین دوے کو دیکھا یعنی کہ تین دوہ دکھائی دینے کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس کو یا فورس ڈپارٹمنٹ کو کسی طرح کی کوئی یعنی کہ سفلتہ حاصل نہیں ہویا حالانکہ تمام جو لوگ ہیں وہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں کہ اگر تین دوہ کہیں دکھ جائے تو اسے لے کر ساتھ میں جائے جا سکے اور ریسکیو کر کر اسے چھوڑا جا سکے کم سے کم یمنا نگر کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یمنا نگر میں زیادہ تر جو تین دوے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور ایسے میں تین دوے کی ہونے کی جو جانکاری ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ تمام علاقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا کسی تین دوے کو بس یہاں پر بھائی بھگدڑ مچی اگدم سے ہمارے کچھ سٹاپ کے آدمی یہاں کام بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسی آواز سنائی دیں ان کو جیسے سیر دہارتا ہے نا دہارنے کے وہ اتنی بھیانک ترک کے سے اندر بڑے بہت جوردستی سے دہار در کے تو اندر بڑے تو پھر ہم بھی alert ہوئے alert ہوئے ہم نے گیٹ بند کر لیا اپنے گیٹ بند کرنے کے بعد میں ان کو میسیج دیا پاس میں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایسی آواز آپ نے بھی سنی ہم نے تو سنی نہیں ہم اندر تھے جنہوں نے سنی جنہوں نے سنی وہ ایک دم سے بھاگ گئے اندر بھاگنے ہی کھڑے رہ کے کیا کرتے ہیں انتظار نہیں انتظار تو نہیں بھاگنا ڈر ہے نیچری ڈر ہے سر وہ تو وہ تو ڈر ہے یہ اندیشہ تھا کہیں نا کہ جیسے کل خبر چلائی تھی آج صبح بھی چلیے پتا چل رہا تھا کہ پاس میں ہمارے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے آج وائلڈ ڈائف والوں کا تو سر ان سے پتا چلا کہ یہاں کوئی بکیل ہے انہوں نے بھی ان کو دیکھا ہے کروس کرتے ہوئے اور پلس ایک اور کسی نے بتایا بھی ہم ہمارے پوتے نے دیکھا ہے تو اسی سے بات کر رہے تھے صبح بیٹھے بیٹھے اس کے دوران ڈیڑھ دو بجے کی بات تین بجے کی بات ہے سریعہ تو پتا چلا کی وجہ سے ایک بھگدر سی مچی آواز سنائی دی کہ پچھے سے ہی اندر ہی بیٹھا ہے تو بس ایسی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم آگے یہاں پر کھڑی ہوگی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم آگے یہاں پر کھڑی ہوگی یعنی کی کوشش سبھی کر رہے ہیں کہ تین دوہ پکڑا جا سکے بہو جی آپ نے بھی کچھ سنا کیسے آئی یہاں پر نہیں میں ہے نہیں دھمایباد میں آج دیکھنے آئے بھی تین دوہ مل جائے ہم یہی رہتے ہیں یہی کام کرتے ہیں آج کس نے سنی تھی وہ بھائی صاحب آگے باہر سنی ہے آج دیکھیں وہ تو آدھے بندے تو ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں کہ دردری ہو گئے ہیں ان کا اچھا کھارے تھے یہ یہاں کے ساتھ میں یہ آباز لگائی دہ رہا وہ یہ ایک دم سے وہاں سے چھوڑ کے بات گئے اور تین دوہ دیکھنا تو دور کی بات ہے تین دوہ کی آواز صحیح چھوڑ کر بھاگ گئے فیکٹری کی فیکٹری اور ظاہر طور پر جب تین دوہ کی بات آتی ہے کیونکہ اٹیک کیسا ہوتا ہے ابھی جائے جی ہے سر ڈر تو جائے جی ہے تو بس جیسے ہی آواز سنی وہ ایک ساتھ سے اندر بھاگ گئے پھر ہم بھی alert ہو گئے ایک ساتھ انہوں نے دیکھا کہ بھائی سیر جو لیوپڑ ہے تین دوہ ہے یہاں پاس میں ہی ہے کہیں آس پاس میں آس پاس میں ہے کہیں لوگوں کو ایسا شک ہے اور ایک ویڈیاپن آتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے وہ کولڈرنگ پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈر ہے وہ دور ہو جاتا ہے یہاں پر کتنا وہ جو کولڈرنگ ہے اپنا کام کرتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا اور گمبیر سوال جرور ہے آپ سبھی لوگ اسے پیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک بار چلتے اندر اور جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر اگر تین دوہ ملتا ہے یا نہیں ملتا